السلام علیکم قریباً قریباً دس مہینے اس حکومت کو ہونے کو ہیں اور ابھی تک اگر آپ پارلیمنٹ کے اجلاس دیکھیں قومی سمدی کے اجلاس دیکھیں تو اللہ ما شاء اللہ آپ کو کوئی بھی اجلاس ایسا نظر نہیں آیا ہوگا جس سے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ فائدے کے کچھ باتیں نظر ہوئی ہیں شروع کے دنوں میں پی ای سی کے چیئرمنشپ کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں پھر اللہ حیر کرے جی پھر شہبہ شریف کے چکروں میں لڑائیاں ہوتی رہیں پھر اس کے بعد شہبہ شریف کے پروڈکشن آرڈرز کے لڑائیاں ہوتی رہیں پھر ساتھ رفیق کی پروڈکشن آرڈر اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر اور اب میرے حال میں وہ محسن دھاور کے پروڈکشن آرڈر اور اس کے بعد جنابی علی مسئلہ یہاں پہ آکے رکھا ایلکٹڈ اور سیلکٹڈ کی بیس شروع ہو گئی یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایلیفٹیٹ اور سیلیفٹیٹ کا چل رہا ہے اچھی اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو اس حد تک مجبور کرے کہ گورنمنٹ اس سے اپنے کام کروا سکے یہاں پہ پرابلم کیا بن رہی ہے کہ اپوزیشن ہے یا حکمت ہے دونوں بس دندلکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ایک دوسری کیٹرولنگ کر رہے ہیں اور پھنٹی کس کو لگ رہی ہے عوام کو لگ رہی ہے ڈالر اوڑ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اقبال کے شاہین نہیں اوڑ رہے ہیں ڈالر لگ رہے ہیں اس کو اقبال کے شاہین کی روح جو وہ ڈالر میں جاری گئی ہیں بس ایک چیز پہ اتفاق ہوا حکومت کا وہی پنجاب اسمبلی کے اندر تنہوں کو بس دڑا دڑک پر کرنے کے لیے یہاں پہ بڑا فٹ قسم کے ان کے اتفاق ہو جاتا ہے فواد چوہ دریجے ہیں وہ پرانہ سنولے کی پپیوں بھی لگ جاتے ہیں اندروں نے ہانا یہ سارے ہمام میں ننگے ہی نظر آتے ہیں حالات مشکل ہیں تو حکومت سے گلر نہیں کرنا چاہیے جس طرح پیوٹی آئی نے گورنمنٹ کو اپوزیشن کے اندر ڈاف ٹائم دیا تھا اس گورنمنٹ کو بھی دینے چاہیے اور پھر پرانے پاپی آئین کو تو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے کام کس طرح کروانا ہے تو سیبات شریف صاحب مائک پھینک دینے سے یا سڑکوں پر گسیٹ لینے سے کچھ پہ نہ بن سکا تو ابھی یہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی باتیں چھوڑیں وہ کریں جو ملک کے لئے آپ کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں وہاں جاتے ہیں لندن کی سڑکوں پر جوکر بن کے پھرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو آپ لوگ پیراڈو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے لگ جاتے ہیں گھومیں آپ کا حق ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی چیزیں گھومیں لیکن کم اس کم ہمارے کندوں پر چڑھ کے گھومنے والی باتیں براہی مہربانی یا بزراجت سے بند کرتے ہیں عوام کو بھی تھوڑا شہور لینا چاہیے اللہ کا واسطہ ہے آپ جس بھی پارٹی سے تعلق کرتے ہیں آپ اگر جیالیں یا کھلڑی ہیں یا پٹواری ہیں یا جو بھی ہیں آپ نیربانی کر کے جہاں پہ ملک کے فیور کی بات ہو وہاں پہ کھڑے ہوں یہ نہ دیکھیں کہ آپ جیالیں یا پٹواری ہیں یا آپ کھلڑی ہیں جہاں ملک کو نقصان ہو رہے ہیں ان کے حلاف بات کریں پچھتے دس زنوں سے بس یہ کی بات چل رہی ہے اگر ایلیکٹڈ اور سلیکٹڈ ان لیے ایلیکٹڈ سلیکٹڈ ان لیے puis ایلیکٹڈ سلکٹڈ تم لوگ ہے نائے ہلتے تو اس لیے یہ بندہ سلیکٹ رہا ہوا اس لیے انہوں سے سلیکٹ ہوا پانچ سال لوگوں کے اندر گورمنٹ میں جھک مار رہے تھے پانچ سال گورمنٹ کے اندر بیٹھے ہو رہے ہیں آپ لوگ ستہ تدہی کے اس communal ہے اور کہتے ہیں کہ عبرانہ السلیکٹ ہو گئے جی اسے الیکٹ نہیں کر سکے آپ کو کس نے کہا تھا آرمی کے گندوں میں بیٹھ کے پاکستان کی وزیراعظم بنیں اب جب بنے ہیں تو کنٹرول کریں یہ آغاز تو آپ بھی لوگوں نے کیا پاکستان کی سیاست کے اندر گندی سیاست تو آپ لوگوں نے شروع کی نہ اب زیا کے دور سے اٹھتے نوازیریف صاحب تو نہ جی پاکستان کے حالات ایسے ہوتے ہیں اچھا ہے بریانیاں کھاتے رہیں سیریف آئے کھاتے رہیں اور چلتے رہیں پینچ سور روپے کا نوٹ جیب میں ڈالیں سڑک پہ جائیں اور کھلڑی بھی بن جائیں جلے ہی بن جائیں اور جیو بٹوں کے نعرے مارتے جائیں اور گھر میں جائیں اور بیبو پتے ہیں جی بیگم جی کھانا نہیں ہے اور دوب منا اپنی ہے احساس کرو اپنا کونسی دنیا میں جی رہے ہیں وہ بندیں گاڑیوں کے نیچے آرہے ہیں ان کے پیر آرہے ہیں اور پھر بھی نعرہ لگاتے ہیں جی وے جی وے جی مریم بھا جی وے حد ہوتی ہے یہ رہا افسوس ہوتا ہے عوام کے حالت کو دیکھتی شعور ہی نہیں ہے عوام کے اندر اس سے تو سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے بچہات یہ اچھی ہے کم از کم یہ ہے کہ عوام چاری یہ گرہ تو نہیں کر سکتی کہ ہم پوشکال نہیں کریں یہاں تو جانبی کے کہتے ہیں مارو پا جی مارو جوڑے توڑو ہمارے ہم آپ کے ووٹر ہیں جی کرو جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اللہ معاف کرے